آولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں بڑی گرفتاری ہوئی ہے انٹی کرپشن نے سابق کمیشنر آولپنڈی کیپٹن نٹائیڈ محمود کو گرفتار کر لیا ہے سابق لینڈ ایکیزیشن کلیکٹر وسیم علی تابش کو بھی گرفتار کر لیا گیا جبکہ ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس نے تصدیق کر دی ہے مزید جانتے ہیں حسن رزا ہمارے سب موجود ہیں شفیر حیدر بھی ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے روح کریں گے ہمارے نمائندہ حسن رزا کا حسن بتائیے گا اس بڑی گرفتاری کے حوالے سے انٹی کرپشن پنجاب کے عام ذمہ دار سے بات بھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ الائیمنٹ دوزہ سترہ میں جو ہے اس کی اپروول ہوئی تھی اس کے بغیر اپروول کے جو ہے ٹینڈر جاری کرنے کے ارضام میں دو افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے انٹی کرپشن پنجاب نے سابق کمیشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائر محمد محمود کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے ساتھ سابق لینڈ ایکوزیشن کولیکٹر وسیم علی تابش کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے وسیم علی تابش پر یہ ارضام ہے کہ جو زمین کا جو جب روٹ چینج ہوا تو اس میں جو زمین سامنے آئی تھی اس میں زمین کے ریٹ جو ہے وہ سرکاری ریٹ نہیں لگائے گے بلکہ اس سے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ریٹ لگا کر ریٹ کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا اور اس میں زمین کے خریداری کرنے کے والے سے ایک داماز شروع کیے گئے تھے جبکہ روٹ کی تبدیلی کے والے سے بھی لینڈ ایکوزیشن کے جو ہے وہ کمیٹری کا مہمبر تھا جبکہ کمیشنر راولپنڈی جو اس کے ہم کیپٹن ریٹائر محمد محمود تھے ان پر بھی جو ہے متعدد کیسے کے رضا مائد کیے جارہے ہیں انٹیکرپشن کی جانئے سے اب فیلال یہ بات کی انٹیکرپشن نے تصدیق کر دیا ہے کہ سابق کمیشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائر محمد محمود اور ان کے ساتھ سابق لینڈ ایکوزیشن کولیکٹر وسیب علی تابش دونوں کو گرفتار کر لیا ہے اور آج تقریباً ایک گھنڈہ پہلے ان کو گرفتار کیا ہے اس کے بعد ابھی کچھ دیر بعد پیڈی انٹیکرپشن پنجاب گورن نفیس بقاعدہ پریس کانفس میں اس کا بقاعدہ اعلان کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کو کن کن الزامات پر گرفتار کیا ہے اور اس کے بعد اب اس سے مرزید تحقیقات کیسے کی جائے گی کیونکہ دو دفعہ جو ہے وہ کمیشنر کو بلایا گیا تھا صاحبی کمیشنر کو ان سے ان کے اعزام آئد کیا گئے تھے ان سے تحقیقات کی گئی تھی اس کے ساتھ جو ان پر یہ جو اعزام آئد کیا جاتا ہے کہ جو سابق دی جی راولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی تھی انہوں نے کیا کپٹن محمود کے خلاف بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب ہم سی ڈی اے گئے تھے پلان لے کے جس میں روٹ چینج کرنا تھا تو اس وقت ایک یہ پروژیکٹ ڈیریکٹر سے کیپٹن محمود اور اس تحقیقات کیا گیا تھا کہ کیونکہ سی ڈی اے کی جانے سے وہ نہیں دی گئی تھی اور ان سے یہ کہا گیا تھا سابق دی جی آٹ ڈی اے کی جانے سے جو خاتون تھی کہ ہم دوبارہ اس کو ٹھیک کر کے لائیں گے لیکن کیپٹن محمود نے دوبارہ نہ لے جانے کے حوالے سے کما جائے کی جس کے وجہ سے دوبارہ سی ڈی اے سے پروژ نہیں لی گئی تھی اور یہ یہ کیس کا وقاعدہ طور پر ٹینڈر جاری کرنے پر فوکس کیا گیا اور ٹینڈر جاری کر کے اس کا کام شروع کر دیا گیا تھا جس سے متعدد سوسائٹس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کا الزام تھا جس کو متنظر اخترین دونوں فراد کو گرفتار کر لیا ہے شکریہ حسن رضا آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں شبیر حیدر نے بھی ہمیں جوان کیا شبیر حیدر اہم گرفتاری ہے سابق کمیسٹر راول پنڈی کی کہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا اور کتنی مالی بے ذاتگی کا الزام ہے انتے ہیں راول پنڈی اور سکینڈل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انٹی کرشمنٹ ذرائقہ کہنا ہے کہ سابق کمیشنر کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ابھی کچھ ہی دیکھ قبل اس کو گرفتار کیا گیا اور اس حوالے سے میں اس میں جو ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ان پر جو الزام ہے کیا گیا تھا کہ جو راول پنڈی شہر کے اندر جو زمین کی خریداری کی گی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ کے لیے جو گاؤں کے اندر زمین کی خریداری تھی اس میں بہت زیادہ فرق تھا جس پر وہ دیکھا گیا کہ جو گاؤں کے اندر زمین خریدی گی تھی رنگ روڈ کے ملاقہ علاقوں میں جو رنگ روڈ جہاں پہ بننا جا رہا تھا وہاں پہ جو زمین تھی وہ بہت مہنگی خریدی گی جبکہ جو شہر کے اندر کی جو زمین تھی جہاں پر قیمت بہت زیادہ تھی اس کو سستے میں خریدا گیا اس حوالے سے اس سے پہلے جو ہے سابق کمیشنر راول پنڈی ڈی سی اور اس کے ساتھ ساتھ دو کمیشنر سمید دیگر جو اس میں ملوث افسران تھے ان کو بھی تعلق کیا گیا تھا جس پر جو آج ان کو دو جو ان میں ملوث افسران تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا جس میں سابق کمیشنر راول پنڈی شامل ہے اور اس کے ساتھ 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 لائکہ ڈیریکٹر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اس حوالے سے انٹی کرکن ذرا کر کہنا ہے کہ اس کے علاوہ اور دیگر بھی جو گرفتاریاں وہ ممترک ہیں جن کو ایک سے دو روز کے اندر مزید جو گرفتاریاں وہ سامنے آئیں گی اس حوالے سے ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے ڈی جی انٹی کرکن اس حوالے سے بقیادہ پیس کانفرنس کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ ان کو کیسے گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انکرگ پر جو لیابلیٹی بنتی تھی کہ جو ہیں جس میں جس وقت یہ رنگ روڑ کے اپروال ہوئی تمام آہ اس کام کے اندر جو مرکزی کردار ہے وہ ثابت کمیشنر آہ کا بتایا جا رہا ہے کہ راول پنڈی کے ثابت کمیشنر جو ان کا مرکزی کردار ہے مرکزی کردار ہی نہیں کہا اس حوالے سے انڈی کرپشن ذراعہ کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جنڈی انڈی کرپشن ہے اس حوالے سے واضح تفصیل پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے جی ٹھیک ہے کچھ ہی دیر میں ڈی جی انڈی کرپشن پریس کانفرنس کریں گے شبیر حیدر اور حرسن رزا نے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ